آپ سبھی کیسے ہیں ابھی اس سوڈیو میں ہم اسٹے پر اسٹپ ڈیوائیڈ کرنا سکھیں گے تو سات سو بارہ میں چار کا ڈیوائیڈ کیسے کریں یا اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھیں بیسک پہلے پورا کلیر ہونا چاہیے چار کا ڈیوائیڈ کب کر پائیں گے جب دیگے سنگیہ چار سے بڑی ہو ایک انگی سنگیہ ایک انگیہ ساتھ بلنا کر لو کیا چار سے بڑی ہے اب ہم چار کا پارڈہ کتنی وار لیں کہ آپ کا ساتھ سے بڑھانا ہے دیکھیں ایک چوک چوک بے چوک آٹھ یعنی دو وار لیتے ہیں تو بھی ساتھ سے بڑھا رہا ہے تو پھر ہم نے ایک وار لیا کتنا رہا ہے چار پھر ہم نے مائنس کیا اوپر سے ایک انگ کو یہاں لے آتے ہیں پھر ہم چار کا پارڈہ کتنی وار لیں کہ اس سے بڑھانا ہے ایک چوک چوک بے چوک آٹھ تین چوک بارہ چار چوک شوڑا اوپر سے دو کو ہم یہاں لے کے آگے اس کے بعد آپ کا چار اوٹھا بتیس آتا ہے یعنی چار کا پاڑا آٹھ اور لیتے ہیں تو آپ کا بتیس مل جاتا ہے جو کہ ہمیں یہاں چاہیے مائنس کیا زیرو آگیا تو یہ زیرو آتے ہیں آپ کا بھاگ فورا ہو جاتا ہے یہ سینسفل ہے اور یہ آپ کا بھاگ فل ہے اپنا بھاگ فل ہم اس کے برابر لکھتے ہیں تو اس پرکار سے یہ ہمارا ڈیوائیڈ پورا ہوتا ہے چاہیڈ پورا ہوتا ہے